ہائی فرینز اسلام علیکم آج میں آپ سبھی کے لیے بہت ہی سوفٹ اور سپونجی سی چوکلٹ کیک کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ آسانی سے اپنے گھر پر بلکل ریسٹورنٹ سٹائل بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ یہ کٹ رہا ہے تو آپ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو آپ میرے سٹپ کو فالو کریں اور ٹیسٹی اور سپونجی چوکلٹ کیک گھر پر بنائیں تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اپنے فرینز اور فیملیز میں بھی شیئر کریں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے چھنی میں لے لیا ہے دیڑھ کپ میدہ اور اب ہاف کپ لیں گے اس میں کوکو پاوڈر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لینا ہے بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون اور ایک پنچ کے لگ بھگ میں نے یہاں پہ نمک لے لیا ہے اور اب ان ساری چیزوں کو اچھا سے چھان لیں گے کوئی بھی کچڑا ہو تو اسے نکال لیں گے اور اب ان ساری ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھا سے مکس کر کر ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ایک بڑا سا باول میں نے لیا ہے اس میں میں لے رہی ہوں ایک کپ ریفائن وائل اور ایک کپ میں نے چینی دیا ہے اب دونوں چیزوں کو ہم اچھا سے مکس کریں گے تاکہ چینی اچھا سے گھل جائے اور اب ادھر میں نے ایک کٹوری میں لے لیا ہے ایک کپ دودھ اس میں میں ایک ٹی سپون کے لگ بک ڈال رہی ہوں لیمن جوز اور اسے مکس کر دیں گے اور اسے کرڈل ہونے کے لیے یعنی کی فٹنے کے لیے رکھ دیں گے سائیڈ میں یہ دس منٹ میں فٹ جاتا ہے فرنڈز اور اب دیکھیں یہ جو مکسٹر میں نے بنایا تھا نا چینی اور تیل کا اس میں میں ڈال رہی ہوں دہی ہاف کپ اور اب ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے تاکہ چینی جو ہے وہ پوری طرح سے پگھل جائے اور یہ آپس میں مکس ہو جائیں اب ادھر میں نے لے لیا ہے ہاف کپ پانی اس میں میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں کافی پاوڈر کافی کو ہم اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں گے اور ادھر ہم اچھے سے فیٹیں گے اپنے چینی دہی اور تیل کے مکسٹر کو جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈرائی انگریڈینٹس سارا ڈال دیں گے اور اسے کٹ اینڈ فولڈ کے میتھڈ سے ہم مکس کریں گے تو یہ دیکھئے اس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں تو کٹ اینڈ فولڈ میتھڈ سے ہی ہم نے اسے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مکس ہو گیا ہے تھوڑا بھی گاڑھا ہے تو اس میں میں نے جو کافی والا پانی ڈالا تھا بنایا تھا وہ میں ڈال رہی ہوں یہ آپ ڈالیے گا تو اسے اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے آپ نہ چاہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں جو دودھ ہم نے فارنے کے لیے رکھا تھا وہ فٹ چکا ہے اور اب اسے ہم مکس کر دیں گے اپنے مکس چڑھ میں یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو رہا ہے ہمارے بیٹر میں ہاف ہاف کر کے میں نے ڈالا ہے ابھی بھی یہ تھک ہے تو میں ہاف اور ڈال دے رہی ہوں اور اب ان چاری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہماری کنسسٹنسی دیکھیں یہ اس طرح سے ہونی چاہیے یہاں پہ ریبن بنی تو اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں وینیلا ایسنس جس سے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ہمارے چاکلٹ کیک میں تو یہ ڈال دیں گے ون ٹی سپون اور پھر اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ کنسسٹنسی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ دیکھیں بلکل ریبن سٹائل میں یہ گر رہا ہے تو اس طرح کی کنسسٹنسی ہمیں چاہیے اور اب ادھر میں بناوں گی یہ گناش جو میں اوپر سے ڈالوں گی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چاکلٹ آپ چاہے تو کوئی سا بھی ڈارک چاکلٹ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے باریک سا کٹ کر لیا ہے وہ باریک والا چاکلٹ میں ڈالوں گی اپنے کیک کے بیٹر کے اندر اور یہ موٹا موٹا سچا چنک رکھا اس کا میں گناش بناوں گی تو ادھر میں پریپیئر کر لے رہی ہوں اپنے تین کین کو جس میں میں بناوں گی کیک اس میں میں نے تیل لگا دیا ہے چاروں طرف سے اور اب میں ایک چمس اور تھوڑا سا زیادہ میں نے ڈال دیا ہے چاکلٹ یعنی کوکو پاورڈر اس لئے میں نے ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس بیکنگ پیپر نہیں تھا اور ہمیں جب ہم میدہ ڈالتے ہیں تو لاسٹ میں وہ میدہ میدہ سا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا چاکلٹ کوکو پاورڈر ڈالا ہے تاکہ چاکلٹ کا فلیور آئے پھر اس کے اوپر میدہ ڈال دیا ہے اور اچھے سے ڈسٹ کر لیں گے چاروں طرف اور پھر اس میں جو ایکسٹرا میدہ ہے اسے ہٹا لیں گے اور اب اس میں سارا بیٹر جو ہے وہ میں ڈال دے رہی ہوں یہ دیکھیں سارا بیٹر میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اور اب اس کے اوپر سے میں چاکلٹ ڈال دے رہی ہوں ڈیرے ملک جو ہم نے اگدم باری کٹ کر کر رکھا تھا تو اب دیکھیں یہ سارا ڈال دیں گے ہلکا سا اسے ڈیرے کروں گے میں تاکہ اس میں جو بڑے پابلز ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ دیکھیں اچھا سا یہ ڈیرے ہو چکا ہے تو ادھر میں کیک کو بنانے والی ہوں کڑھائی میں اس لئے میں نے کڑھائی کو میڈیم فلیم پر پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو اسے اووین میں بنا سکتے ہیں 180 دیگری سیٹی گریٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اسے رکھ دیا ہے 42-45 منٹس کے بعد میں اسے کھول کر دیکھ رہی ہوں اور اسے آپ تدپک سے چیک کرنا چاہے تو کریں میں یہاں پر چاکو سے کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں چاکو میرا بالکل کلین آیا ہے اس کا مطلب ہمارا کیک جو ہے وہ پرفیکٹلی کوک ہو چکا ہے اب میں گناش بناوں گی تو ڈبل بوائلنگ کے میتھر سے گناش بنا رہی ہوں اس لئے میں نے ساوس پر میں پانی رکھ دیا ہے اور اب ایک سٹیل کے برطن کو میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے اوپر اور اب اس کے اوپر میں نے چاکوٹ ڈالا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں فریش کریم ہاف کپ اسے اب اچھے سے ہم مکس کریں گے جب تک کہ یہ پوری طرح سے مکس نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ ایک کنسسٹنسی بن جائے گی یعنی پگھلا ہوا چاکوٹ ہوتا نہ وہ ہو جائے گا تو یہ جب اس کنسسٹنسی میں آ جائے گی ہمیں اسے اتار لیں گے ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور یہاں پر کیک میرا بالکل اچھے سے تھنڈا ہو چکا ہے یہ دھیان رکھے گا کہ کیک جو ہے وہ جب اچھے سے تھنڈا ہو تب ہی آپ اسے نکالے ورنہ وہ چپک جاتا ہے وہ آسانی سے نہیں نکلتا تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ نکل چکا ہے ہلکا سا میں نے اسے ڈیپ کیا تو یہ نکل گیا اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ سا ہمارا چاکلٹ کیک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر میں گناش لگا دے رہی ہوں چاروں طرف سے بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوا تھا فرنڈز بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی اچھا سا اگدم بیکری سٹائل کا بنا تھا آپ چاہے تو اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھیں سارے گناش کو میں نے چاروں طرف سے فیلا دیا ہے اور آپ دیکھیں گے اندر سے بھی یہ پورا مویسٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے میں نے کچھ بھی اندر سے سگر سیرپ نہیں ڈالا ہے پھر بھی یہ بہت ہی اچھا مویسٹ بن کر تیار ہوا تھا اور آپ اس کیک کو سیو بھی کر سکتے ہیں فریز میں رکھ کر یا پھر موسم اچھا ہو تو آپ ڈبے میں بند کر کر رکھیں گے تو یہ ایک ہفتہ تو ضرور آسانی سے چلے گا یہ دیکھیں کتنی اچھی سے یہ کٹ رہا ہے اور اندر میں جو ہم نے چاکلٹ ڈالا تھا اس کے وجہ سے یہ اندر سے بہت ہی سے مویسٹ بن کر تیار ہوا ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے اوکے بائی تھانکس فور ووچنگ مائی ویڈیوز اللہ حافظ